ہلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے ندبی کمپیٹر ورلڈ تو دوستو ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں کہ کس طرح سے ہم ٹائم کیپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم کیپر کی جوب مل گئی ہے یا شاپ کیپر کی جوب مل گئی ہے یا پھر کسی کمپنی کے اندر آپ کو ایمپولئی کی یہ تیار کرنی ہے سیلڈی ایکسٹرا ورک ایکسٹرا پرورک کی یہ سب تیار کرنی ہے یہ جوب اگر آپ کو مل جاتی ہے تو اس میں کیسے کام کریں گے یہ میں آپ کو بہت ہی ایزی وی میں بتانے جا رہا ہوں آج تو دیکھیں یہاں پر ہم نے سیریل نمبر لے لیا ہے نیم لے لیا ہے پوسٹ ہے سیلڈی ایکسٹرا ورک ہے ایکسٹرا پرورک ہے اس کے بعد میں ٹوٹل ہے اور کچھ اگر ہمیں نیڈ ہوگی تو ہم آگے اس میں ایڈ کر لیں گے تو چلیے فیلال یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے ہمیں کیا کرنا ہے پہلے یہاں پر ہمیں ایک رو انسٹ کرنا ہے ہمیں ایک رو چاہیے جس میں ہمیں ایک ہیڈنگ ڈالیں گے نا ٹائم کی پر کی تو رو انسٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہیں پر بھی آپ کلک کر دیجئے یہاں پر اس کے اوپر میں چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سب کنٹرول پلس کر سکتے ہیں اور یہ ہم سے پوچھے گا دیکھیں یہاں پر یہ ہم سے پوچھ رہا ہے آپ چاہے تو یہاں جانے کے بعد میں اس والے سیل پہ جانے کے بعد میں رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پر انسٹ کا اوپشن آئے گا اور انسٹ کے اوپشن سے آپ کیا کر سکتے ہیں انٹائر رو لے سکتے ہیں دوستو یہ بیسک چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی نیا ہے اور بلکل بھی نہیں جانتا تو وہ بھی جان لے اور جو لوگ جانتے ہیں تو تھوڑا پیشن رکھیں کیونکہ ان کو میں بہت اچھی چیزیں آگے بتانے والا ہوں اب ہم اکسٹر آور کا دیکھیں گے تو انٹائر رو لینے کے لیے اوکی کر دیجئے اب یہاں پہ ایک رو آ چکا ہے اب اس کو اگر آپ بڑا کرنا چاہا رہے ہیں تو یہاں سے آپ کیا کر دیجئے بڑا کر دیجئے اکی اب ان سب کو ہم کیا کر لیتے ہیں مرچ کر لیتے ہیں مرچ کریں گے سنٹر کر دیں گے مرج اور سنٹر اب اس کے بعد میں یہاں پہ ہم اس کو اور بھی سنٹر میں کر دیتے ہیں اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہیڈنگ ڈالیں گے ٹائم کیپر کی چلیے اب یہ ہو چکا ہے اب اس کو دورہ بڑا کر لیتے ہیں اس میں تھوڑی سے فارمیٹنگ کر لیتے ہیں فارمیٹنگ کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے فارمیٹنگ کر لی اور چاہے تو آپ یہاں پر کلر دے دیجئے یہاں پر اور کوئی اس کو کلر آپ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں یا پھر ایسے رہنے دیجئے اس کو بولٹ کرنا چاہے بولٹ کر سکتے ہیں کوئی اور اگر آپ اس میں فانٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ کوئی اور فانٹ بھی دے سکتے ہیں تو یہ آپ اپنے اوپر ہے جس طرح سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہمیں بہت ہی جلدی سے اگر ان سب میں ہمیں کیا کرنے دیزائنگ دینی ہے تو اگر ایک ایک کر کے ہم الگ الگ دینا چاہیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا تو ہم کیا کریں گے سیمپل فیل حال ہم کچھ نہیں کریں گے سب کنٹرول ٹی پریس کریں گے کنٹرول ٹی ہم نے پریس کیا اب یہ ہم سے پوچھ رہا کہ یہ ٹیبل آپ اس کو ٹیبل میں بنا دیجئے ٹیبل میں کنورٹ کر دیجئے دیکھیں ٹیبل آپ ضروری نہیں کہ ٹیبل لے لیکن یہ جو ہے ڈیزائنگ لینے کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایسا بتایا فارمیٹنگ لینے کے لیے یہ بتایا اب میں آپ کو بتاؤں گا آگے کیسے کرنا ہے یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ my table has hither دیکھیں یہ اوپر والا بھی اس نے پورا select کر رکھا ہے یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ پورا اس نے select کر رکھا ہے تو ہم یہ والا نہیں چاہیے اوپر نہیں چاہیے اگر ہم اوپر نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے سیمپل جو ہے اس کو یہاں سے ہم کیا کریں گے یہ serial number سے ہم یہاں پر یہاں سے select کریں گے اور یہاں سے select کرنے کے بعد میں اس کو یہاں تک لے لیں گے تاکہ یہ اوپر والا نہ آئے کیونکہ اوپر والا آئے گا تو یہ پھر پورا خراب ہو جائے گا اب یہ ہم نے اوکے کر دیا اب دیکھیں یہ کس میں کنوٹ ہو چکا ہے ٹیبل میں کنوٹ ہو چکا ہے اور ڈیزائننگ بھی آ چکی اب اس میں آپ یہاں سے جا کر جیسے ڈیزائننگ چاہے ویسے یہاں سے لے سکتے ہیں اور بھی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے تو اس میں آپ آ چکے ہیں اس میں جو لینا چاہے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے ڈیزائننگ بہت سارے اوپشن مل جاتے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ جو بھی لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی فیلحال یہ لے لیا یا پھر یہ چاہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چیز یہاں پر یہ بھی تھوڑا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہمیں اگر ٹیبل نہیں چاہیے ٹیبل کی ضرورت فیلحال ہمیں نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو تھوڑا سمجھیں ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر اوپر آپ کو اپشن دکھ رہا ہوگا ٹیبل ڈیزائننگ کا یہاں پر ٹیبل ڈیزائنگ کا اپشن دکھ رہا ہے یہاں پر آئیں گے کنورٹ ٹو رینج کریں گے اس میں گئے ہم نے کنورٹ ٹو رینج اور یہاں سے ہم نے یس کر دیا اب دیکھیں یہ پورا کا پورا جو ہمارا یہ جو ہم نے ڈیٹا تیار کیا ہوا ہے یہ رینج میں اب نارمل رینج میں بالکل کنورٹ ہو چکا ہے تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے یعنی ٹیبل کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت جلدی میں اگر ہمیں فارمیٹنگ کرنی ہے تو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں ٹیبل کے دوارہ ٹھیک ہے اور اس کو اگر ٹیبل کو ختم کرنا ہے تو پھر اس میں کیا کیجئے آپ جا کر کنورٹ کر دیجئے رینج میں نارمل رینج میں کنورٹ ہو جائے گا سیلری لے لیتے ہیں چلیے بہت جلدی سے ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک سیلری کوئی بھی ایٹ کر لیتے ہیں ٹونٹی ایٹ تھاؤزن پھر اس کے بعد میں ٹھٹی وان تھاؤزن اب جیکیے یہاں پر ہم نے ان دونوں کے بیچ میں تین ہزار کا گیپ رکھا ہے ہے نا اب ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے نیچے تک اگر ہم ڈریک کریں گے تو تین ہزار کے گیپ کے ساتھ میں یہ آٹو فیل کر لے گا دیکھئے یہاں پر ٹونٹی ایٹھ ٹھٹی وان پھر ٹھٹی فور ٹھٹی سیون فورٹی فورٹی تھیری فورٹی سکس فورٹی نائے تین ہزار کے گیپ میں اس نے آٹومیٹک پورے کو کیا کر لیا ہے فیل کر لیا ہے تو یہ اس طرح سے آپ فیل کریں گے اور جتنے نمبر کا آپ گیپ رکھیں گے ان دونوں کے بیچ میں یا پھر زیادہ رکھیں گے کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے تو اس طرح سے آپ جتنا گیپ رکھیں گے اتنے گیپ کے ساتھ میں یہ پورا کا پورا نمبر اس طرح سے فیل ہو کر آ جائے گا جیسے اگر اسی کو آپ ٹونٹی ایٹھ تھاؤزن کے بعد میں اگر آپ نے ٹونٹی سکس تھاؤزن رکھا ہوتا ہے تو نیچے تک یہ ٹونٹی فور اس طرح سے دو دوزار کم کرتا ہوا پورا لے لیتا تو اس طرح سے آپ ٹرائی کر سکتے اب ایکسٹرا ورک ہے کوئی بھی ہم ایک لے لیتے ہیں جیسے ہم نے فائیب آورز ایکسٹرا ورک کیا ہوتا ہے فائیب آورز آورز میں کام ہوتا ہے جو اوبر ٹائم کرتے ہیں وہ ان کو جو اوبر ٹائم کا پیسہ ملتا ہے وہ گھنٹے کے حساب سے ملتا ہے تو کسی نے پانچ گھنٹے کام کیا کسی نے سات گھنٹے کام کیا اب اس کو بھی ہم آٹو فیل کر لیتے ہیں کیونکہ ہم جلدی سے پوری ڈیزائنی کرنی ہے تو ہم نے ان دونوں کے بیچ میں دو کا گیپ رکھا ہے پانچ کے بعد ساتھ تو اب دیکھئے اگر ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے ہم نیچے تک ڈریک کرتے ہیں یہاں سے پلس والے ایکنز ہیں تو یہاں تک اس نے دیکھئے دو کے گیپ کے ساتھ میں پورا کا پورا فیل کر لیا پانچ سات نوے گیارہ تیرہ پندر سترونیس دو کے گیپ کے ساتھ میں اوکے یہی چیز ہے اب اس کو سمجھئے مین چیز یہ ہے اور سب سے ضروری ہے یہ ہمارے لئے اب ہم یہ کرنا ہے کہ دیکھئے سیلری جو ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے آپ منیجر کا پوسٹ ہے اور سیلری ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ہے تو اب یہاں پر ایکسٹرا ورک جو ہے پانچ گھنٹے کسی نے ایکسٹرا کام کیے ہیں تو اس کو پانچ گھنٹے کی سیلری کسی صاحب سے ہم دیں گے تو ایک گھنٹے کی جتنی سیلری بنتی ہے اس میں سے ٹونٹی ایٹ تھاؤزن میں سے ایک گھنٹے کی جتنی سیلری بنتی ہے اتنے کو ہم پانچ سے ملٹیپلائی کر کے پھر اس کو دے دیں گے پانچ سے گناہ کر کے لیکن یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کے لئے تھوڑا میں مائنڈ کو یوز کرنا پڑے گا فارمولا لگانا پڑے گا بہت ایزی ہے دھیان سے دیکھئے گا اس ایکولٹو ہم نے لگایا اس کے بعد میں ہم اس والے سیل کو سیلیکٹ کر لیں گے یا پھر آپ مینولی بھی ٹائپ کر سکتے لیکن اس والے سیل کو سیلیکٹ کر لیجئے اوکے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پہلے تو یہ پتا کرنا ہے کہ اس بندے کو یہ مینیجر کو جب یہ منتھلی ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ان کو سیلری مل رہی ہے تو ایک دن کا کتنا مل رہی ہے ایک دن کی سیلری کتنی ہوگی ایک دن میں کتنا پیسہ ان کو مل رہا ہوگا تو اس کو پہلے ہم ڈیوائٹ کریں گے کس سے ڈیوائٹ کریں گے ٹھٹی سے ہے نا تیس سے ڈیوائٹ کر دیں گے اور انٹر کر دیں گے تو پتا چل جائے گا ہمارے سامنے کہ نو سو تیتیس روپے یہاں سے اب دیکھئے جو ڈیسیمل کے بعد اتنی سارے نمبر آ رہے ہیں اس کو سیمپل یہاں سے آپ کم کر دیجئے ٹھیک ہے یہ کم کر دیا ہم نے تو ان کو یہاں میں پتا چل گیا کہ ان کو کتنا مل رہا ہے نو سو تیتیس مل رہا ہے کس چیز کا ایک دن کا ایک دن کی سیلری ان کو نو سو تیتیس روپے مل رہی ہے اور مہینے کی ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ہے اگر آپ اس کو نیچے تک سیمپل ڈریک کر دیجئے تو اب دیکھئے جتنے ہیں ان سب کی ایک دن کی سیلری یہاں پر کاؤنٹ ہو کر آ چکی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ٹھٹی سے ڈیوائیڈ کر دیا تھا تیس سے تیس دن ہوتے ہیں تو تیس سے ڈیوائیڈ کر دیا تھا یہ پوری سیلری یہاں پر کاؤنٹ ہو کر آ چکی ہے تو یہ تو ہو گئی ایک دن کی سیلری لیکن ہمیں یہ دینا ہے کہ اوبر ٹائم میں ہم گھنٹے کے حساب سے دیتے ہیں نا تو اوبر ٹائم میں گھنٹے کے حساب سے دینے کے لیے پہلے ہم یہ پتہ کریں گے کہ ایک گھنٹے میں ان کو کتنی سیلری مل رہی ہے تو جس طرح سے ہم نے منت کو پتہ کیا تھا اسی طرح سے گھنٹے کو پتہ کریں گے تو ہم ٹونٹی ایٹ تھاؤزن کو پہلے تو ڈیوائیڈ کریں گے کس سے ٹھٹی سے پھر اس کے بعد میں ڈیوائیڈ کریں گے ورکنگ آورز سے اس کو سمجھئے آپ ورکنگ آورز ہوتا کیا ہے ورکنگ آورز یعنی آپ کا جو یہ ایمپلائی ہے یہ جو منیجر ہے یہ کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اگر یہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو یہاں پر آٹھ لگا دیجئے نو گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو نو گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں دس لگا دیجئے گیارہ بارہ جتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی اتنا گھنٹے آپ لگا دیجئے جیسے یہاں پر نو گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اب اس کو انٹر کر دیجئے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کو ایک گھنٹے کا ک MA 1004 روپے مل رہا ہے اب اس کو پتا چل گیا کہ ایک گھنٹے کا ایک سو چار روپے ملنا ہے لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اس کو اس سے ملٹیپلائی کر کے پھر اس میں ہمیں پلس کر دینا ہے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک کولنڈے لیتے ہیں تو کولنڈ لینے کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سیمپل یہاں سے کنٹرول پلس کر دینا ہے اور کولنڈ آ جائے گا اوپر میں آپ سیلٹ کر کے آپ یہاں سے کولنڈ لے سکتے ہیں اوکے چلیے تو یہاں سے ہم نے ایک کولنڈ لے لیا ہے اور اب اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم دیکھیں یہ کولنڈ ہمارے سامنے آ چکا ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے یہ جو سیل ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے اس سے ہے نا یا پھر اس کو اس سے کر دیں گے تو چلیے یہاں پر ہم اس اکول ٹو پہلے لگا لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو سیلٹ کریں گے اور پھر انٹو کر دیجئے یہ سٹار رولہ جو بٹن ہوتا ہے انٹو ہوتا ہے پھر اس کو آپ اس سے کیا کر دیجئے ملٹیپلائی کر دیجئے پھر انٹر کر دیجئے اب یہاں پر آپ نیچے تک اس کو ڈریک کر دیجئے یہ ہمیں پتا چل گیا ہے نا کہ پانچ گھنٹے انہوں نے ایکسٹر آور کیے ہیں تو پانچ گھنٹے کا ان کو پانچ سو نیس روپے بنتا ہے ان کی سیلری کے حساب سے ہے نا پانچ گھنٹے کا اتنا بنا اب اس کو نیچے تک جیسے ہم ڈریک کریں گے تو یہ پوری ریزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ان کو ان کا جو بنا ہے اوبر ٹائم کا ان کا بنا ہے ایک مہینے کا 804 ان کا 1133 ان کا 3448 یہ اس طرح سے اوبر ٹائم ان کا بنا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں یہ تو ہمارے سامنے آ چکا ہے اور ایکسٹر ورک ہو گیا اور ایکسٹر پر ورک ہو گیا اور اس میں آپ کر دیجئے اوبر ٹائم ایکسٹر آپ یہ کر دیجئے کہ ایکسٹر کل کر آ چکا ہے آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں alignment میں یہ جو آپ کو arrow دکھ رہا ہے اس پر یہ arrow دکھ رہا ہے یہ arrow دکھ رہا ہے ان سب سے آپ جا سکتے ہیں اور control f1 shortcut کی وہاں سے جائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے دیکھئے یہاں سے آپ آئیں گے alignment میں alignment میں آنے کے بعد میں یہاں پر shrink to fit ہے اس کو آپ ok کر دیں گے دیکھیں یہ ساری ویڈیو میں نے alignment کی بنا رکھی ہے آپ ہمارے playlist میں جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں بہت detail میں ہم نے بہت اچھے سمجھایا shrink to fit کر دیں گے ok کر دیا ہم نے اب دیکھیں یہ fit ہو کر بلکل آ چکا ہے اپنے حساب سے اب اس میں کیا ہے کہ اگر آپ اور بھی word ڈالیں گے نا تو یہ fit ہو کر بلکل آتا رہے گا آپ چاہے تو wrap text بھی کر سکتے ہیں wrap text کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ click کر دیں گے تو یہ wrap text آ جائے گا پورے لیکن یہ سب کو سب گربل ہو جاتا ہے اس لئے وہی ٹھیک ہے shrink to fit ہم نے کر دیا وہی ٹھیک ہے اب extra earned جو ہے انہوں نے extra کتنا کمائیا ہے 510 ہے نا اب ان کی salary اتنی ہے اور یہ extra ان کا اتنا ہے تو اب ہم کیا کریں گے total ہم جوڑیں گے کہ total کتنا ہوا تو total کرنے کے لئے simple آپ کو کیا کرنا ہے is equal to لگانا ہے اور اس کے ساتھ میں plus کر دینا ہے اس extra earned کو جتنی salary مل لہی ہے اتنی extra earned کو آپ کو کیا کر دینا ہے enter کر دیجئے plus کر کے اب دیکھئے یہ آ چکا ہے کہ ان کا منتلی جو ہے مہینے کا کتنا بنا 28,590 اب ان سب کو نیچے تک drag کر دیجئے تو سب کا یہاں پر آ جائے گا کہ 22,440 روپے ان کا اتنا بنا ہے تو یہ تو میں نے بس timekeeper کے لئے بتایا کہ timekeeper کو اس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اور آپ کو میں آگے اور بھی جب ویڈیو بناوں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ attendance سے یہ سب کیسے تیار کرتے ہیں اور salary deduct کرنی ہو جب salary کاٹنی ہو تو کس طرح سے کاٹتے ہیں یہ بھی بہت important question ہے بہت important چیز ہے تو ان سب کو ہم سمجھتے ہیں یہ total ہمارے سامنے آ چکا ہے اب ان میں سے دیکھئے اگر ہم کسی کو بھی کم کر دیتے ہیں تو یہ ان سب پر effect پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے جیسے extra work ہے جیسے ہم سے گلتی سے یہ type ہو گیا 15 یہ 15 نہیں تھا بلکہ یہ کتنا تھا 13 تھا یا پھر اس کو آپ کر دیجئے 14 تھا تو جیسے ہم اس کو 14 کر کے اوکے کریں گے انٹر کر دیں گے اب دیکھئے یہاں پر اس پر بھی فرق پڑ گیا salary پر ہے اب اس میں اپنی طرف سے آپ کچھ بھی لگانا چاہیں conditional formatting یا ایسا کچھ بھی لگانا چاہے لگا سکتے ہیں لیکن یہ basic چیز ہے timekeeper کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے دوستو اتنا ہی اور ملتے ہیں پھر سے اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو کلی پہ لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کے ساتھ میں جل جائیے ہماری چینل کے ساتھ میں جل جائیے ایسی بہت ساری آپ کے سامنے اچھی ویڈیوز آتی رہیں گے تب تک کے لئے جے ہن جے بھارت